بجنور کے سوہارہ میں آج پریس کلپ سوہارہ کے سبی پترکار ساتھیوں نے مل کر وارٹکر ریسٹورنٹ مرد آباد اسٹیت آل انڈیا میڈیا ہاؤس کے راستی عدیش انیل رستوگی کی چیتنا یاترہ کا شاندار سواگت کیا آپ کو بتا دے انیل رستوگی اپنی بیسویں چیتنا یاترہ لے کر دلی سے کشمیر پنجاب دیرہ دون حریدوار ہوتے ہوئے سوہارہ پہنچیں جہاں پریس کلپ سوہارہ نے چیتنا یاترہ کے سوہارہ پہنچنے پر ان کا شاندار سواگت کیا آپ کو بتا دے انیل رستوگی ہر ورش کسی نہ کسی مددے کو لے کر لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کے لیے چیتنا یاترہ نکالتے ہیں اس چیتنا یاترہ کا مقصد بھی الیکٹرونک ڈیوائسز جیسے موبائل ائر فون وغیرہ بچوں کو بچوں سے دور رکھنے کے لیے اور ان ڈیوائسزوں کا چونکہ بچوں پر گہرہ اثر دماغ پر اور ان کے جسمانی گروت کو لے کر پڑتا ہے وہیں انہوں نے فاس فوڈ کو لے کر چائنیز کھانے نوڈلز وغیرہ اے کورڈنک وغیرہ سے بچوں کو دور رکھنے کے لیے کہا تاکہ ان کا مانسک و شرارک وقاص صحیح سے ہو سکے سبتہ راشمی آواز نیوز بجناور دیش کا بھرمڑ کر کے 20 اکٹوبر کو 45 دن تقریباً 400 سٹیز میں یہ یاترہ وچھرم کرے گی اور تقریباً 20 زار سے 25 زار کلومیٹر کا یہ سفر ہوگا اور 45 دن کی پوری یاترہ کر کے ہم 20 اکٹوبر کو دلی پوتھیں گے میں میڈیا انڈسٹری سے ہوں اور میں جو اس پر ایک کانون بنتا ہے بروڈکاسٹنگ اینڈ کے بلٹی بھی انڈسٹری پر اس کی ایک ٹاسپورس بارہ لوگوں کی بنی اس کا بھی میں ایک سدشتی رہا ہوں تو وہاں بھی بیٹھتا ہوں جہاں اس کانون بنتا ہے جو اس کے اوپر نیم اور وہ ساری چیزیں بنتے ہیں تو میں دیش بھر کے لوگوں سے فیڈ لیتا ہوں ان کی سمجھیاں کیوں میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جو مجھ سے سول ہو سکتی ہے میں ایک سپورٹ ان کو سول کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیا ٹیکنکو ٹیکنلوجیکل اپگریڈیشن کرنے ہی ان کو چاہیے کانونان کیا بدلہ ہوا رہے ہیں یہ سب کے بات میں تو میں اپنی جو میری کمیونٹی ہے پوری اس کے بیچ میں بات کرتا ہی ہوں ساتھ میں جو ان کی سمجھیاں مجھے ملتی ہیں وہ میں سرکار کے سامنے بھی رکھتا ہوں اور جو بھی کچھ اس میں آگے کا سلیشن ہو سکتا ہے اس پر ہم کام کرتے ہیں وہ ہمارا کومیرشنل میٹر ہے ویوسائق میٹر ہے سب ملکے کچھ کریں اس کے لیے میں آلگ آلگ ہاری آتر میں آلگ آلگ پریاس کرتا ہوں کئی میں نے پلانٹیشن کے بارے میں کچھ یوزنائیں نکالیں کبھی شیئر وارٹر شیئر پاوار بہت ساری چیزوں پر ہم آلگ آلگ اس بار کا جو میرا کنسپٹ ہے وہ دیجٹل ڈیوائس کے دوس پرواو جائیں اس کے پر تھی لوگوں کو جاگرک کرنا اور جو خان پان ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا میں سکول میں اس میں آپ لوگوں کے مادیم سے جگہ جگہ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں جاگرک کرنے کی یہ اس طریقے سے میرا اب باقی آپ جہاں تک لوگوں کو آگے پہنچا سکتے ہیں اخواروں کے پرنٹ میڈیا کے مادیم سے یا دوسرے الیکٹرنک جو بہت سارے